عوض باللہ بیشتران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ایک اتر سٹرونٹس فارمارٹ نوٹ کر لیں درسلہ اول جیم کی آخری دو مفہومات یاد کریں درسلہ اول جیم کی آخری دو مفہومات یاد کریں اچھا سٹرونٹس یہ محروض سالت ہے حال جگہ پور کے لئے پیپر میں جو محروض سالت ہوتا ہے ابجکٹو پارٹ ہوتا ہے تو یہ ہم یہاں پر امسیو کیوز ہے یہ ایکسپلین کریں گی یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں اس میں ٹیسٹ بھی ہوگا تو یہاں پر میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں جہاں پر کوئی مسٹیک ہو تو وہ بھی ٹیک کریں گی اچھا پہلا لفظ ہے جو فین جو فین کی معنی ہے مو پاو در ٹانگی یعنی جو کی کونسی جو ٹیک معنی ہوگی پھر آپ نے وہ خانہ جو ہے وہ فل کرنا ہوگا یہ اس کو اچھی طرح غور سے دیکھ لیا کریں پھر آپ سے اس میں ٹیسٹ لیا جائے گا اچھا یہ نمبر ایک ہے جو فین کی معنی ہے مو پاو در ٹانگی تو جو ٹیک ہوگا تو وہ وعدہ خانہ آپ نے فل کرنا ہوگا پھر پھر آپ کو یہ ٹیسٹ دیا جائے گا پھر آپ یہ حل کریں گے نمبر دو ہے ادغیہ یہ لفظ کیا ہے ادغیہ کے معنی ہے نمبر ایک ہے مو بولے بیٹھے نمبر دو ہے حقیقی بیٹھے پھر ہے حقیقی باہی حقیقی باپ جو ٹیک ہوگا وہ یہ ٹیک اپشن والا خانہ پھر آپ نے فل کرنا ہوگا پھر ادعوہم کی معنی ہے ادعوہم یہ میں نے یہ آراب لگائی ادعوہم کے معنی ہے انہیں بیجو انہیں پکارو دعوت دو قتل کرو تو جو ٹیک ہوگا پھر وہی آپ نے فل کرنا ہوگا وہ دائرہ پھر چاہ نمبر ہے تعم مدد کے معنی ہے اس نے ارادہ کیا تم نے ارادہ کیا میں نے ارادہ کیا اور چوتھا اپشن ہے ارادہ تو جو ٹیک معنی ہے جو ٹیک انسر ہے وہ پھر آپ نے فل کرنا ہوگا ہانا اچھا اولو الارحامے اولو الارحامے کے معنی ہے بیچارہ اخوت دشمنی رشتہ دار یہ ٹیک ہوگا اوہی آپ نے کیا کرنا ہوگا پھر نافل کرنا ہوگا نمبر چاہ ہے تو ظاہرونہ تو ظاہرونہ کے معنی ہے تو اس نے ظہار کیا صرف ظہار کیا یہ لفظ ٹیک کرتا ہوں یہ اظہار لکھا گیا ہے یہ علیف سے ہم کاٹتے ہیں یہ لفظ ہے ظہار یہ اظہار نہیں ہے ظہار ہے صرف ظہار یہاں پر بھی علیف میں نے کاٹ دیا یہاں پر بھی میں علیف کاٹتا ہوں یہ صرف لفظ ظہار ہے اظہار نہیں ہے یہاں پر بھی یہ مسٹیک ہوا ہے تو یہ لفظ ہم یہاں پر مٹائیں گے تم ظہار کرتے ہو راضی کیا اچھا تو ظاہرونہ کی معنی ہے اس نے ظہار کیا ظہار کیا تم ظہار کرتے ہو راضی کیا جو اپشن ٹیک ہوگا آپ نے وہی خانہ فل کرنا ہوگا یہ ذہن میرا کہ یہاں پر یہ مسٹیک ہو ہو گئی ہے تو ظہار کی بجا یہاں پر اصحار لکھا گیا تھا تو میں نے وہ ٹھیکیا علیف کر دیا یہ لفظ ہے ظہار اچھا افواہو افواہو کی معنی ہے ہاتھ پاؤں مو دڑ یہ لفظ کیا ہے یہ دڑ ہے یہاں پر یہ دال جو ہے اس لائن میں سرکل والے لائن میں وہ باہر میں سٹیک وہاں پر کیا گیا ہے تو یہ ہے دڑ یہ لفظ کیا ہے دڑ یہ دال یہاں پر جو ہے اس لائن کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دکھائی نہیں دیتا تو یہاں پر میں نے دوسرا لکھا یہ لفظ ہے دڑ جو ٹک ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہوگا اچھا اقسطو اقسطو کے معنی ہے زہادہ منصفانہ بات ظلم احسان احسان یہ احسان لفظ ہے یہ آلیف یہاں پر پھر جو ہے اس لائن کے ساتھ بائی مسٹیک مل گیا ہے تو یہ یہاں پر میں دوبارہ لکھتا ہوں احسان تو اقسطو کی معنی ہے زیادہ منصفات ظلم احسان 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 سین سے لکھا گیا ہوئی احسان سوات سے لکھا گیا ہے اچھا اولا کی معنی ہے کم حق دار زیادہ حق دار زیادہ حق رکھنے والا بائی اور دوست تو یہ آپ پر زہر آپ لگاتے ہیں لیکن معنی ہے کم حق دار زیادہ حق دار بائی اور دوست دوست کا جو دال لفظ ہے حرف ہے وہ یہاں پر اس کے ساتھ ملے ہوا ہے تو یہاں پر میں الگ لکھتا ہوں دوست اچھا تو جو ٹھیک اپشن ہوگا وہی دائرہ آپ نے پھر فیل کرنا ہوگا دس نمبر ہے مستورہ کی معنی ہے مستورہ کی معنی ہے پڑا ہوا یاد کیا ہوا لکھا ہوا بولا ہوا تو جو ٹھیک اپشن ہوگا وہ پھر آپ نے فیل کرنا ہوگا خانا پھر گیا نمبر ہے زاغت کے معنی ہے زاغت کے معنی ہے پھر گئی جان گئی زخمے ہو گئی ٹیک ہو گئی یہ جو ہے جو ٹیک اپشن ہوگا پھر آپ نے وہ کیا کرنا ہوگا خانا فیل کرنا ہوگا بارہ نمبر کی طرف دیکھیں یہاں پہ رہے ابتولیہ کی معنی ہے ابتولیہ کی معنی ہے پاس ہوئی ناکام ہوئی آسمائی گئی پہنچائی گئی تو جو ٹیک اپشن ہوگا پھر آپ نے وہ خانا جو ہے برنا ہوگا اکتار کے معنی ہے اکتار کے معنی ہے قطار اطراف اسمان زمین تو یہ ٹیک اپشن ہوگا وہ پھر آپ نے فیل کرنا ہوگا اچھا یولونالدبار 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 کے معنی ہے وہ پیٹ پیرنگے چھلے گئے آئیں گے شکست کائیں گے جو ٹیک اپشن ہوگا آپ پھر آپ نے وہ فیل کرنا ہوگا پہنچائی نمبر ہے یعصیمو یعصیمو کے معنی ہے کاتا ہے پیتا ہے یہ لفظ کیا ہے پیتا ہے یہ بچھاتا ہے بیکہ نقطہ یہاں پر دوبارہ کہتا ہو کہ آپ کو نظر آجائے یہ لفظ ہے بچھاتا ہے اور یہ آزماتا ہے جو ٹیک اپشن ہوگا ہو آپ آنا فیل کرے حلمہ کے معنی ہے سولے نمبر ہے حلمہ حلمہ کے معنی ہے جاؤ آو ہماری طرف سو جاؤ بیٹھ جاؤ اچھا سیونٹین نمبر ہے تدورو آغیونہم تدورو آغیونہم آغیونہم یہ معنی ہے گمتی ہے ان کی آنکھیں ان کے پاو ان کے سر ان کے بال یہ دوبارے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ کوئی سا اچھا اٹھار نمبر یوغش کے معنی ہے موت آتی ہے بیہوشی آتی ہے نیند موت نمبر انیس ہدا دن یہ لفظ کیا ہے ہدا دن کے معنی ہے جس پس تیز آہستہ جو ٹھیک اپشن ہوگا وہ اپنے وہ خانہ فل کرنا ہوگا اپنے الاحزاب الاحزاب کے معنی ہے ایک قبیلہ ایک خاندان ایک علاقہ بہت سے گروہ تو جو ٹھیک اپشن ہوگا اور اپنے وہ خانہ فل کرنا ہوگا الاغراب کے معنی ہے ال اغراب کے معنی ہے شہری دیہاتی عرب عرب تو جو ٹھیک اپشن ہوگا سنوڑا وہ خانہ فل کرنا ہوگا پھر یہاں پر ہے الہناجرہ الہناجرہ کے معنی ہے گردنے گلے پور پور خنجر جو ٹھیک اپشن ہوگا پھر وہ خانہ آپ نے فل کرنا ہوگا اور کے معنی ہے محفوظ غیر محفوظ بند اور اس جو ٹھیک اپشن ہوگا وہ یہ آپ نے اوہ خانہ فل کرنا ہوگا تو یہاں پر ایک پنٹی تری ہو گئے تو امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گی تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ سو انسی گیوز پر مشتمل ٹیسٹ ہوگا آپ کو پھر بیجو آ جائے گا پھر آپ فل کریں گے یہاں پر صرف یہ بتانے کی کامک سو جو ہے وہ صرف آپ کی رہنمائی ہے کہ آپ رہنمائی حاصل کریں کہ جو الفاظ ہے آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آج جائے باقی جو ہے کچھ امسیو پل جو ہے نیکسٹ ریکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے صلق اللہ حضوری موسیقی موسیقی